بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کریں گے کہ خواب کے اندر کنگن دیکھنا کیسا ہے علامہ ابن سلیم دحمت اللہ علیہ نے خواب میں کنگن دیکھنے کی تقریباً آٹھ مختلف صورتیں بیان کی ہیں ہر صورت کی الگ الگ تعبیر بیان کی ہے مثلاً خواب میں کنگن دیکھنا مرد کا خواب کے اندر کنگن پہننا خواب میں چاندی یا سونے کے کنگن پہننا خواب میں انام کے اندر کنگن ملنا اور خواب کے اندر دونوں ہاتھوں میں کنگن پہننا وغیرہ اگر آپ بھی ان صورتوں میں سے کسی صورت کی یا ان کے ساتھ ملتی جلتی کسی اور صورت کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اگر کشس خواب کے اندر کنگن دیکھتا ہے تو یہ خواب اگر مرد دیکھے تو یہ خواب دیکھنے والا شخص فقر و فاقہ اور تنگی کا شکار ہوگا اور اگر عورت دیکھے تو اس کے لیے خواب میں کنگن سے مراد شوہر ہے اگر کشس خواب کے اندر سونے اور چاندی کے کنگن پہنتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ صاحب خواب نیک ہے یہ شخص صدقہ خیرات کرے گا لوگوں پر مال خرچ کرے گا اگر کشس خواب کے اندر اپنے ہاتھ میں چاندی کے کنگن دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے شخص کے مال میں اضافہ ہوگا اگر کشس خواب کے اندر اپنے کسی فوت شدہ عزیز یا رشتہ دار کے ہاتھ میں کنگن دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا وہ فوت شدہ عزیز یا رشتہ دار جنتی ہے اگر کشس خواب کے اندر سونے کے کنگن پہنتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے شخص کو وراثت کا مال ملے گا اگر کوئی غیر شادی شدہ شخص خواب کے اندر کنگن پہنتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے شخص کی انقریب شادی ہوگی اگر کوئی حاملہ عورت اپنے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھتی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس عورت کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اگر کش اس خواب کے اندر ہڈی کے یا ہاتھی کے دانت کے بنے ہوئے کنگن پہنتا ہے یا دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص آزاد اور عوارہ قسم کا انسان ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمارے لئے ہمارے خوابوں کو باعث رحمت اور برکت بنائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ